تو اب میں دعویٰ دیتا ہوں ایک چھوٹا سا مقرر عبدالحنان کے دو چار منٹ میں آپ کے سامنے مختصر سے گفتگو کرتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت صاحب کا خطاب ہوئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ آہد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے حضرت رحمی قدر اور میرے عزیز ساتھیوں آج میں جس موضوع کو موتیوں کی لری میں پرو کر اس محفل کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں متانا نام و نشان ہمارا حضرت رحمی قدر سب سے پہلے اس شہر پر گوھر فرمائیں کہ علماء اقبال ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہمارے حضرت وہ تین سو تیرہ توحید والے ہی تھے جنہوں نے ایک ہزار کے لشکر کو بکھیر کے رکھ دیا وہ توحید والے ہی تھے جنہوں نے گزوہ اہد میں مکہ والوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا وہ توحید والے ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسرہ کے در و دیوار کو اکھار کر رکھ دیا حضرات صدیق و عمر عثمان و علی حضرت معویہ بن سفیان اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے کے سارے اصحابہ اکرام توحید والے ہی تھے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا رضی اللہ عنہم وعدو انہم اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اولائقہم المفلحون یہی لوگ فرح پا گئے اولائقہم الفائزون یہی لوگ نامیافتہ ہیں اولائقہم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں اولائقہم المتقون یہی لوگ متقی ہیں یہ توحید والے تھے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت تک محفوظ کر دیا علماء اقبال اگلے مجرے میں ہمیں کیا فرماتے ہیں آسان نہیں مطانا نام و نشان ہمارا مطلب جن کے دلوں میں توحید جیسی نعمت ہو ان کا نام و نشان مطانا آسان کام نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توحید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین وما علینا اللہ علیہ براق المبین